آج اس وقت میں تحصیل تنگی کہ ایم پی اے خالد خان ممند کی جلس میں موجود ہوں جس کے ساتھ تحصیل ناظم پزلیمین بھی ہے آہ یہاں پہ جتنے ٹارگٹ ان کو دیا گیا تھا تو آج ہزاروں کی تعداد میں کارکن ان کے ساتھ جمع ہو چکے اور مکمل تیاری کے ساتھ آہ ایک خبت کی مواد یعنی آہ وراک وغیرہ اپنے ساتھ آہ گاڑیوں میں رکھی ہوئے ہیں آہ ابھی میں آہ ایم پی اے خالد خان کے ساتھ آہ کچھ بات کروں گا کہ وہ اس حوال سے آہ کیا کہیں گی آہ خالد خان آہ ابھی آپ کا جلس جا رہے آہ کیا کہیں گے جو ہماری جلوس ہے یہ ہمارا فینل کال ہے اور انشاءاللہ ہم اس تک نہیں ہوں گے جب اپنے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے ابھی جو یہ تیاریہ ہے ایک خبتہ بھی لگ سکتا ہے آہ دو دن بھی لگ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آہ آپ کس کے کال کے انتظار میں رہیں گے آپ یہ جو آپ جس طرح آپ نے بات کی ہو ٹھیک ہے بلکل ہمارا اس میں وقت لگے گا درنے بھی ہوگا بلوکیج بھی ہوگی آہ بودھر ہمارا ٹیرنے بھی ہوگا ہم اپنی جو ہماری سی ایم صاحب ہے علی امین گنڈاپور ان کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ ہمارا اگلے لائے مل ہوگا کہ وہ جس طرح ہو کہیں گے تو اس پر ہم عمل کریں گے درنے جلوسوں کے لیے پہلی بھی آپ نے تیاریہ کی یہ تیاریہ کس طرح آپ کو لیں گے یہ تو بلکل آہ یہ تو ابھی ہم آدھی ہو گئے جلسہ جلوس ہمارے بھی کوئی احمیت نہیں رکھتے کیونکہ یہ پر ایک کال پر ہم ورکرز سارے ایکٹرے ہو جاتے اور ہم اس میں شرکت کرتے ہیں لیکن اس طفح جو ہے ہماری ہماری ہمارا فائنل کرتے اس میں ہماری برپور تیاری ہے انشاءاللہ ہم آہ ہفتے دس دن جتنے بھی ہو کہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس وہ ستاک راشن وغیرہ کمبل کپڑے ہم سب اپنی ساتھ لے کر آئے ہیں شبیلیہ آہ میں بتاتا چلوں کہ اس بار آہ پی ٹی آئی کی کارکن پر بھی بہت سے پریشر ہے جس طرح آہ وفاق حکومت سے بار بار یہ آہ بات ہو رہا ہے کہ اس بار ہم ان کو نہیں چھوڑیں گی لیکن اس کی باوجود امپی خالد خان کی قیادت میں آہ جو کارکنے او کارکن اس سے زیادہ آہ تیاری میں نظر آ رہا ہے جی